دل میں چلے گئے ہیں دعا فرمائے ایسی ڈیز ڈکلیئر نہیں ہوئی صرف زخم ہے دعا فرمائے خالق اکونین ان کے زخم کو بھی جلدی تھی کر دے اور مالک جتنے بھی یہاں تشریف نہ آئے ہوئے ہیں کسی مرض میں مبتلا ہے اللہ جانا یہ چھوٹا سا جسم ہے اتنی بیماریاں اٹھائے لئے پھر رہے ہیں ڈاکسا بیٹھے ہوئے ہیں لوز اللہ جانے کیا کیا علاج کر دے ہیں ان کا خالق ان کا سایہ بھی ہماری سروں پہ قائم رہے ایک دو اعلانات سمات فرمالیں یہ تین شفر کتہ لگا دے سائٹ پہ چوکے چوکے تکانہ ماری اچھو ہے آپ کو بتا ہے سائل زندگی میں اسی کام میں گذر گئی ہے ڈسٹرپنس بلکل نہیں چاہتا خاموشی بڑے پیار محبت سے کیونکہ آج کی مجلس بھی سید سجاد کی مجلس ہے ایک دو اعلانات سمات فرمالیں دین سفر ساڑھے سات بجے شام علی مسجد وفاقی کالونی میں شہدانی کونین کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس عزا سے جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ٹھیک نو بجے دونہ کفروز نمبر ہوں گے اور معروف نوحہ خان شادمان رضا صاحب نوحہ خانی فرمائیں گے چار پانچ چھے سفر صاحب الزمان اسلام پورا میں ہماری محسن مرزا تاعت حسین مرزا محمد امار اور ان کے برادران کے زیر اکتمام سہروزہ مجالس ہیں جس سے سرکار علامہ مجد رزا جوہری صاحب روزانہ ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے قطاب فرمایا کریں گے آپ سے اعتماس ہے اس میں بھی شرکت سرمائے اور سات سے یارہ سفر امام مارکہ ہیدریہ میں مجالس سے خمسہ ہوں گی جس سے قجت الاسلام والمسلمی سرکار علامہ محمد افضل ہیدری ساتھ روزانہ آٹھ بجے قطاب فرمایا کریں گے اور نیاز کا بھی روز بندوبست ہوگا یہ یکم سفر تا پانچ سفر دو بجے تا ساڑھے چار بجے یہ مستورات کی مجلس ہے عطا سکینہ یہ بلوک علامہ اقبار ٹان میں ہے کون سم لانکھ رکھا یہ نیچے رکھا پاک لوگوں پاک وہاں جو آپ لوگوں سے بھی نہیں پڑھا جاتا مجھ سے سیونٹی سیون سے کیسے پڑھا گائے مالک اس مجلس میں مستور آپ کے لیے ہے خواہ فرمائے خالق ان کی سبادت کو قبول فرمائے کیونکہ آج کی مجلس امامت کی چوتھے تازدار کی شہادت کی مجلس ہے جس کو آدم ساداد کہتے ہیں جس کو غیرت بنی حاشم کہتے ہیں سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید دے اکوے نوازیر کا اجاز دیکھئے خود قید ہو کے دین کو اور تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بھی مار آنکھوں سے لب جاری تھا لب پر یہ صدا تھی مر جاتا مگر قسمت میں بازار نہ ہوتا دعا فرمائے خالق بانیان کی اس عبادت کو قبول فرمائے ملتمس ہوں درخواست گزار ہوں سرکار علامہ کرامت عباس عباس حیدری سے جو تشریف لائے اور جناب سید سجاد کے فضائل اور مسائل بیان فرمائے اور اختتام پر ماتم ہوگا بیتستر خان سید سجاد بچھے گا آپ سے نماز ہے کہ سب کھانا کھا کے کہیں آپ کے تاون کا بہت شکریہ جناب علامہ کرامت عباس سب مومن کو کبریہ کی عطا یعالی مدد منافق کے دل پہ ضرب خدا یعالی مدد اور اکدے تمام حل ہوئے اس خوش نصیب کے جس نے خلو سے دل سے کہا تو پھر کہو نعرائے حیدری یعالی 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 مدد حق ہے پہلی اتماس کیا کر گئے اسی برد رجائے پاک کیا نواز شکری ایک بلند سلوات بڑی آلی مل کے سارے بلند سلوات بڑی آلی سلوات بڑی آلی 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 الحمدللہ والعلمین صاحب دعوت مبغیہ ونسلط الحدریہ ونسلط الفاتحیمیہ وحلم الحسنیہ وشجات المسعنیہ وعبادت سجادیہ ومعصر البقنیہ واسار الجفنیہ وغلوم قزنیہ وحججر زدیہ وجودت اکبریہ ونقاوت نکمیہ ونغیوت نسکریہ وغیبت الہیہ مولم صاحب دعوت الزمان صلوات وصلاح وسلام علیہ وشرف الانبیاء وعلا علیہ قیلین پاہدین محصومین منتجمین منتخبین وآلہ اللہ علیہ حالات پچھمائی منی آمن احرزا علیہ یومدی و بعد یومدی اما وآل بسم اللہ الرحمن رہیم یسالونک تنرو کل روح من عمر ربی قَالَ رَسُولَ اللَّهُ سَلْضَهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ یارِ انْتَوَلِهِ فَوَسِيهِ وَأَخِيهِ فَدْدُنِيَا وَالْآخِرَةِ یارِ انْتَوَلِهِ اَمْرِ مِنْبَادِي صلوات اتنی برم پڑے کہ آپ کے صلوات میں ملک شکر جزیں سب سے پہلے میں کوئی دعا ہوں کہ اللہ تعالی مرزا خاندان کا یا تاریخی صلوات اپنی بارگاہ میں قبول شروع یاسے کہ مہترم آریزی وکار ہمارے مہترم بڑے جناب سجاد دخاری صاحب ایک اجتماعی دعا فرما دیتے اللہ تعالی سب کی دعاں کو اپنی بارگاہ قبول شروع ہمارے مرزا خاندان کا رسک فرما ہے جتے دشی فرما ہے اللہ تعالی سب کی اپنا کرد رحم فرما ہے چہار دعا مرزمین کا سب کا آج کوئی بھی مرکزِ امامت ہو ویلائے کے درباع سے خالی نہ چاہے جب آپ نے اپنی دعاوں کی قبولیوں کے لیے ایک برندہ سب آئیتا ہے صلوات 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 بنیسرائی قرآن مجید کا بندرنا آئیت کریمہ عمر سیند اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے ارشادِ فضاوندی ہوتا ہے میرے رسول میرے حبیر اگر یہ پوچھیں اگر یہ پوچھیں اگر یہ پوچھیں روح کیا ہے تو ان سے کہہ دو تلاوتوں فر میں عمرِ ربی تمام کی تمام ہیں اللہ کا آمل ہے تمام کی تمام ہیں اللہ کا مجلس اور ہوتی ہے جلسہ اور ہوتا ہے جلسے میں چیز چیز کی بندہ زوردار خطابت کرتا ہے اور مجلس میں الفاظ ہوتے ہیں لاجک ہوتا ہے منطق ہوتا ہے آیت ہوتی ہے حدیث ہوتی ہے روایت ہوتی ہے اور پھر نتیجہ ہوتا ہے آج کی گفتگو عمر پر آیا کہ عمر کیا ہے اور پھر ہم یہ نتیجہ عقص کریں گے کہ قولل عمر کیسے بہت چاہیے جب عمر کی ہمیں معلومات مل جائے گی بروے قرآن کہ عمر کیسے کہتے ہیں پھر ہمارے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ولی عمر کھون ہے لیکن ایک بلک میں آپ نے بس کرنا جب جتنا بڑا خطر ہو جتنا بڑا مقرر ہو جب تک آپ ہاں شاں بولنگیں نہیں اس وقت تک قبلہ میں بہتر جانتے ہیں قدابت کا لطف نہیں آتا میں نے آپ کے بھرمسہ کر کے بڑے دھیمیں انداز میں حائستگی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ قدابت شروع کی ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور میرا ساتھ دیکھیں میرے حبیب اگر یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے تو اسے کہہ دینا تمام کی تمام روحیں اللہ کا عمر ہیں اب قرآن کی روح سے تیر ہو گیا کہ اردو میں عمر کو روح کہتے ہیں ہم روح کو عربی میں عمر بیتے ہیں اب عمر اسے کہتے ہیں جسے موت نہ ہو توجہ فرمائے گا عمر اسے کہتے ہیں کبھل بخاری صاحب کی بڑی دوائش حمل ہے جسے موت نہ ہو آگے چل کر سورہ جاشیہ قرآن مجید کا اٹیشما سورہ اس میں اللہ نے شرف مائے شمجال کا علا شریعت من العمر حبیب ہم نے آپ کو شریعت ادا کی جو اللہ کا عمر ہے اس سورے میں عمر سے مراد روح ہے اس سورے میں اس آیت میں عمر سے مراد شریعت ہے آپ سکتے ہیں سورہ یاسین اللہ نے شرف ہمائے وَعَوْهَيْنَا الْعَمْلِ میرے حبیب یہ جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں یہ تیرے اللہ کا عمر ہے سمجھا رہی ہے آپ پہنچے ہیں بری مختبور پر یعنی سورہ بنی شلائیل میں روح کو عمر کہا گیا سورہ جاشیہ میں شریعت کو عمر کہا گیا توجہ فرمائے سورہ یاسین میں وحی کو عمر کہا گیا اور پھر اللہ نے اسی سورہ میں بلکہ سورہ عمران میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ ہو آدمہ خانہ کمنٹ تراؤدھن لہو کون فی مکھون من الامر ہی کہ میرے عمر سے آدم خرق ہوتا ہے میرے عمر سے عیسیٰ خرق ہوتا ہے یہاں عمر سے مراد ہے خرق اُنچہ ہی آتاں پھر مرے پیپ تراؤں تاکہ میرے نوجہ نسل اس گفتگو کو زیادہ آسانی سے سمجھیں میرے بڑے میرے بزرگ یا میرے حمد سر اس گفتگو کو سبات فرما رہے ہیں ایک عمر کا معنی ہے ایک جگہ عمر کا معنی ہے شریعت ایک جگہ عمر کا معنی ہے وحی ایک جگہ عمر کا معنی ہے خلق ایک جگہ عمر کا معنی ہے قرآن یہ مختلف جگہ پھر اللہ ہمیں عمر کی وضاحت کی ہے اب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے جب ترسینے پر قرآن نازل کیا ہے نَزَرَا بِلْخِرْحَمِينَ عَلَا قَلْبِكَا لَيْتُقُونَ بِنَا الْمُنْزَرِينَ یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبیلِ حبیب رسول اللہ کے گل پر تاکہ درانے والوں میں سے ہوتا ہے میرے حبیب یہ میرا قرآن عمر ہے اب قرآن ہے عمر اب افتقوں کا پہلا نتیجہ دنے لگاؤں قرآن کیا ہے عمر قرآن دلیل ہے قرآن شرد ہے قرآن حجت ہے قرآن شانعبہ ہے قرآن حقیقت ہے قرآن شریعت ہے قرآن طریقت ہے قرآن زندہ ہے قرآن محصہ ہے قرآن غرفیشن ہے قرآن طریقت ہے قرآن نظر ہویا کشتے پہلا قرب و عالمی جب کے آیا حجت بیرامی جس کشیلتے نظر ہویا برائم اہتنیل آرمی قرآن کامی زندہ ہے قرآن آدمی زندہ ہے قرآن قیامت ہے زندہ رہے گا مدر مسلمان حیو بلحاد مکرم قرامت مجرمی بلا فجرمی لگا ہے جب قرآن آمی ہے درشگا فارش بولی اوگا جد جانی شال کے بعد مسلمان وردشگا فارش بولی اوگا جب قرآن آمی شاید خیر 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 دو جو حیرہ نوی شاید خلال بے سامنی خلال بے شیگا سامنی براد در سلوات برگر اس کا فارش کامتی تو اس کا فارش اوگر قرآن آمی ہے تو اس کا فارش اوگر قرآن آمی ہے اب ایک نبی کی حدیث کا سہارہ دیتا آپ نے پڑی جتنی پڑی وہ آیاتِ قرآنی آئیے آپ نبی کی حدیث سے پوچھ دیں آپ کسی نے میری طرف نہیں دیکھ رہا میری بات ہو آپ اس پوچھنے کے بجاز ہے لیکن اگر اللہ کا تنعر ہو حدیثِ مصطفیٰ ہو تو آپ کو مانوان تسلیم کرنا پڑے گا بغیر کسی سوچے سمجھے دوے تبیر ربی کے فرمایا آل قرآن آمی ہے آل قرآن آمی ہے آل قرآن آمی ہے آل قرآن آمی ہے قرآن آمی کے ساتھ ہے آل قرآن کے ساتھ ہے یہ تو ہے رشکا اس تلاری تزمہ لیکن اگر حقیقی تزمہ پھوچھنے ہو تو پھر نسول تم سے یک نجاتے ہیں یہ خبرداد مسلمان ہے قرآن ربی کے تمی چنانا سوئینا قرآن خاموش رہے تو یہ کتار رہے یہ تیر کلے جہنی جنانا ہے اللہ اکبر اللہ رسالہ رسول اللہ جیب اللہ سلامت اچھا دی بی سونا علی علی قبار تو ہر بلے کیا فرماد میرے گھوں سے جلید آئے جن نے بھی علی نال پیار پایا اچھا ہوندہ مقام اس بلید آئے ماشاءاللہ اچھا ہوندہ مقام اس بلید آئے سباہاللہ جن نے بھی علی نال پیار پایا اچھا ہوندہ مقام اس بلید آئے اچھا ہوندہ مقام اس بلید آئے کوئی قربان کمی سلامت اچھا ہوندہ مقام اس بلید آئے سلامت سلامت کس نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ سب شیعوں کا دربار ہے امام کہتے ہیں اسے ہیں جو ان سجاہ کا ہو ہم جو حیرہ ہمارے ائیمہ تحریر شرم بسلق کے نہیں ہیں اگر یہ سر شیعوں کے امام ہوتے تو یہ بھی فرقے کے امام ہوتے ہیں آل محمد فرقے کے امام نہیں ہیں آل محمد دین کے بارے شہر ہے میں پھولے پاک اسلام نے سلام کرتا ہوں یا سلامت کے میں سلام ہے ہی جاہ رسولنہ کے نبالوں پر میں سلام ہے بات محمد کی لاتے پرنے والے پر ہیش دش محمد کو آر ایل سلامت لے اپنے شہر میں شمیل لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ سنی ہے یزیدین ہے آل محمد دین کے بارے شہر دوچو خیرہ نارا حیلہیم نارا حیلہیم اللہ محمد اللہ محمد سلامت پڑھے جارے محمد دان آر بیٹا ہے اس کو تھوڑا سے ایک کھو پڑھا ہے سوڑا سے پڑھا ہے درجہ ہے میں آپ تک ایک شو یعنی 169 نمبر کی میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں سات اُسر میں شرط ہے اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے مولا کا ذکر یہاں سے پڑھا قرآن علی ہے علی اسلام قرآن ہے جانبی کے پاک صحابہ کو نوانا نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سن رہی ہے یعنی تو ہمارے کنبہ کی چند جہارتیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے دو سو بندہ سن رہے ہیں سوشل ویڈیا کے دور پوری دنیا ہے سوکتہ کونے آدھا ہر ساں کافی اقسانیت ہمیں سن رہی ہے دور گہتے ہیں سیاہ نبی کے پاک صحابہ کو نمانتے ہیں ہم اسے سی ایہ نہیں مانتے ہیں جانبی کے پاک صحابہ کو نمانتے ہیں جس کا دفاع کر بولونا وہ ہم اسے سی ایہ نہیں مانتے ہیں جانبی کے پاک صحابہ رسول کو نمانے ہیں ہمیں تو مانے گے صحابہ کو کہ کچھ صحابی کرتی اسے ہے جس میں قتل رازیم نہ ہوں جو نہیں خواہے آپ نے سمات بڑیانے محمد کے بارے تھا جس میں سیدہ رازی ہو جس میں رسول اللہ رازی ہو جس میں حسناً سمات بڑھ دیجئے لیکن میں روز ایک سکنے میں اتحادل بن مسلمین کے دہل آپ اعتبار ہوں گی آئے میں مسلمان کو ایک پیغام دلاشت ہوں دین آپ نے ملیا دین ہم نے ملیا آپ نے دین لیا غلاموں سے ہم نے دین لیا غلاموں سے ہم نے دین لیا اماموں سے آپ تک ویسا پہنچا جیسے غلام تھے ہم تک ویسا پہنچا جیسے غلام تھے سلامت بڑھ دیجئے علی محمد بڑھ رنگا اور آپ کے سامنے 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 دیکھیں جو ہمارے سمجھال وزم کے وہاں پڑے امام ہیں ابو مریف عمد اللہ ہے وہ بھی تو شاگر صادق مولا کے ہیں یعنی مسلمانوں کا امام ہمارے چھڑے کا غلام مسلمانوں کا امام ہمارے چھڑے امام کے غلام سلوات پر دیجئے علی محمد بڑھ یہ میں ٹوپنگ نہیں ہے تو جو ہے پھولا عامل ہے وہی عامل ہے میں جو عرض کرنا چاہتا تب تب ہی زحمت نہیں دوں گا آپ کو آپ کو یہ ہے حجر دیکھو اب تک ماشاءاللہ نلازم یہ کہا میرے سنی بھائی نے میارا لگا ہے اور ماشاءاللہ شیعہ در در دیکھ رہے ہیں پھر آپ دشت کرتے ہیں کہ یہ ساٹھا سجادہ محبت کا اظہار جو تھا حجر یاد رکھئے کہ بلوکھاری صاحب سے بس کی دعات ہوگا تمام بڑے دوستوں سارے بڑے لکھے تشریف ممائیں دو چیزیں کبھی نہیں چھپ سکتی ہیں لا چھپانا چاہیں نفرت اور محبت نفرت اور محبت محبت کو تشمیح دی گئی ہے کشگو سے نفرت کو تشمیح دی گئی ہے آگ سے آگ جہاں ہوگی جنر محسوس ہوگی پھول وہاں ہوگی کشگو محسوس ہوگی نفرت اور محبت کبھی نہیں چھپ سکتا نعرہ تجزیہ نہیں ہے نعرہ اظہار ہے محبت آگ سلام پریاد رحمتا دیماغ اللہ حسین اگر آپ نے لباس کو داب دینی ہے بالکل نہ دیں اگر آپ نے چیرے کو داب دینی ہے بالکل نہ دیں لیکن اگر آپ کو انفاظ پر بولنا ہے تو پھر میں صحب بولیے گا اور میں داب کے اس لیے میں نہیں کہتا کہ داب کا وہ مہتاری ہوتا ہے جسے کبھی نہیں دیو میرے بی بی نے اتنی بڑی عزت دی ہے اور پہچاند خدابت دی کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں بس آپ کے چیروں پر ہلکی سی مسکان آگئی تو گویا میں نے اپنا حق خدابت کسی حد تر عدا کر دیا قرآن کا فارش وہ ہوگا جو مہتار کے قرآن نہ ہو صحابی پریزت کا معلوم ہے نبی کے صحاب کی پریزت ہے لیکن جتنے صحابی ہیں وہ سب قرآن پر عمل کرتے ہیں جتنے امام ہیں مسلمانوں کے سب قرآن پر عمل کرتے ہیں جتنے شیعہ سنی دوپندی راہ بھی آئی عالم محلم خیر محلم مقرد خیر مقرد جتنے بھی قائلات ہیں وہ قرآن پر عمل کرتی ہیں لوگ میرے مسلمان بھائیو کرامت بہترین جمعہ پر عمل کرتے ہیں تمہاری خوشی کے دانے اگر تر یاد آمی منا کرے دواری کمو کرنے ہوں یاد کھنا جو قرآن پر عمل کرے اُنے شاہدہ دیتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے اُنے شاہدہ دیتے ہیں اور جن کا عمل قرآن منا اُنے یادی مانما دیتے ہیں آئے 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 وہ یا شمج روانہ اللہ مطفل اللہ مطفل جو قرآن پر عمل کرے جو قرآن پر عمل کرے اُنے شاہدہ دیتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے نہیں اس کے دلیل میں اگر میار کرنا پڑھوں تو پھر عمل کرنے ہوں اپنی طرح سے بات تو بکرنے کہتی نہیں ہوں یہ ممبر دلائل قرآن مانتا ہے یہ ممبر حدیث رسول کی دلیل مانتا ہے خود صافتہ باتوں کو ممبر کی بات نہیں کہتے دمجھوں قرآنی کا صاحب ہی اسے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے ہم میری شہروں میں نظر ہے ایک ایک شہر میں نظر ہے ہاں ہاں آل محمد اسے کہتے ہیں جن کا عمل شاہ صاحب قبلہ قرآن بنے دلیل دو علی شوئے پہلے جس کے قرآن پر نظر ہے علی علیہ السلام شوئے پہلے کی بلا با منہ ناس من یہی نفس احبتظا مرلات اللہ کی آیت بعد میں آئی علیہ نگوٹی فہلے دی آئی کھنے پھرے کسے جلے کھنے پاراں نگوٹری فہلے دی انما والیو کمالنا ورسولو والنزینا آمنو نزینا یکیمون السلاکہ والیتونو زخاکہ واہم را کے اول کیا ہے پاک میں آئی جمعین رتیہ پہلے لیتگیا آئی 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 انا دار انشانے اینو من اپدارے ونمی اکول شای مزکورا انما خلقن سارا من مچھتے مسارکی آئی کے پاک میں آئی میلے پاک محمد مصطفانے ابن سنخے کو کولا پہلے فتحا ونمیدلہ سلا آمندہ تکرمے کے مباکرات آئی پاک میں آئی آلی کے کورے میں بدر کے بہتار میں قدم پرنے رکھا یانا ہم پر یانا مرسول ساکی آئی پاک میں آئی آلی محمد چادر میں پہلے آئی بولا دو سینا آلی محمد چادر میں پہلے آئی انما جنی دلنا ہو مجھوس لیمان آلی کمور اسلا آلی رفائے ویدائرہ کم بتایلہ کی آئی پاک میں آئی شیدہ اور علیہ مجھوس لیمان یکیت اور مجھوس لیمان آئی پاک میں آئی خائر خائر سلام آئی پاک میں آئی آلی محمد چادر میں پہلے میں نے کوئی اپنی طرح سے بات کی ہے تو سلوات ترے کے وائش بڑی 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 سلام آئی آلی محمد انہ ترے کے حمل پہلے ہیں آئی پاک میں آئی مسمی سلام آئی گے میرے بڑی بڑی میں INSTE چار سال پہلے نقیب یوسف بن برقہ تھا کہ یہ نقابت کے یوسف ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے زندگی بھی لالج انہوں نے مولا کی خدمت کی ہے اور اس کا صلاح انہیں جنابی سیدہ آپ بھی بارکہ سے حتا کر رہی ہیں وہ کرتے لیکن کہ دوجہ پھائی گا سب تلیمی دعائے مرکہ صاحب ہاں ماشاءاللہ نکتے سے بات کرتے ہیں یہ نکتہ سے مجھے بیاد ہے تو ساری خواشتیں دور ہو جائیں ایک موزز طریق سطرے ہیں کائنات ہیں اس پر اتنا بڑا جولہ کہنا چاہتا ہوں نمازت کے ساتھ ملک کے حضار کے پیش نظر اور آپ نے زمداری پتہ ہے میں اس کو کھل کر نہیں کر سکتا ایک خصورت سے اشارہ آپ کی پاک کی حضار سمالتوں کے لیے لطیف سطح اشارہ ہے فضول اور ماشاءاللہ آپ سارے پہنچیں گے حلیق ماننے والا کبھی جاہل نہیں پتا چھوڑو میاں چھگڑے یہ نمبر وہ نمبر یہ نمبر کرسی وہ یہ سب چھوڑو میں چھوڑا کہہ رہا ہوں کائنات کی محسن سطرین تین سطرے ہیں اشارہ اللہ الہ الا اللہ کائنات کی پہلی سب سے بڑی عزت داد سطح ہے اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے لیکن یہاں کوئی نکتہ نہیں ہے اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے تو جو اللہ نبی اور علی پر نکتہ برداشت نے کرتا وہ ان پر نکتہ کیسے برداشت کرتا تھا آتوڑا چھوڑا تھا خدا کی گزا تھا کھا گئے اللہ اور بھارو سباہ دوریان محمد برداشت ہاں ہم آفی شاہت ہوں ہم آفی شاہت ہوں ہم آفی شاہت ہوں میں کبھی دار تو نہیں چھگڑا لیکن یہی چھوڑا کر کسی نے لکھنا اسے آگے کہا ہوتا تو آپ کھلے ہو جاتے تھے سرزبینوں کے اعترام نہ کیا کرو لباس کو کے اعترام نہ کیا کرو ٹھیک کر کے اعترام کیا کرو میں ہمارا فرماتا ہے کردار کو دیکھو سائے دیکھتے ہیں تو کھو نہ دیکھو وہ جو ہے جو اللہ ان دینوں پر نکتہ برداشت نہیں کرتا وہ نتفہ کیسے برداشت کرتا ہے مجھنا چیز کی مجھ اہل نتفہ کی کیا جرد ہے کہ میں اپنے مولا کے فضائل بیان کر سکوں یا آپ پر انی کی برمدی بیان کر سکوں ایک نتیف سرزبینہ ہے یہی سے ہم سمجھتے آ جائے گا فرام میں لوگوں کو اسی لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کہو خانی صاحب سب سے پہلے آپ کے پیٹے نے چمرا کہا پھر سمرے پڑا آمدر اکارڈر دو عزاق دیر میں عزاق خانہ مطالب کراچی سنجر بلان میں میں نے یہ چمرا کہا جس کے بعد سمرے پڑا لیکن جس کا ہو شخصہ ہوسی ہے مجھے اللہ کہو ذائم جل کر مجھے اللہ کہو جائے آپ کے پڑا لیکن آمدر فونے مجھے تکوں پڑا پہلcketینہ یہ سب سے پہلے پہلے آپ کو پڑا ستار ہے جدیہ بتال کیا جدیہpolitر dua ہے آپ کو سونجھے شلب کیا جدیہ ویدیہ جدیہ فائدہ سب زیر ملکنی سو Reverığı سو جدیہ اگر기에 موٹا یمتین جس نے è��� co رسولیہ کیا ترکیہ دیکھو سے اللہ نگاہا دیکھو سے اللہ نگاہاں سال روے بھامنے کی جنگلہ سال روے بھامنے کی جنگلہ سچا بلی دا شیر نہیں موڑا سکتا اور خدا کی کشام میں اب آئیں گے چمرے پر ایک چمرہ کہنا جاتا ہوں کیونکہ میں لڈے کا خطیب نہیں ہوں آؤ آدم اسلام کے تمام صوفیاء کی اگر ہم حیاتِ قیمہ پرے لاہور کے داتا چنگان چمر کے گرندر تک اور چمر کے گرندر چنگان بھارت کے خادم یدین چیشتی تک اور خادم میں یفین چیشتی آراما چنگان نظام و دیداریا تک نظام و دیداریا چنگان پاک پتر کے بابا فرید کر اور پاک پتر کے فرید چنگان لال و بنی کے ریم آماتد اور پرید سکار جنگان بابا سکران تیگه بزرگ موسیقی 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 یعنی سب ونیو والی کے ہاتھ میں ونی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نگاو کیا ونی کا ہاتھ حلی کے ہاتھ میں حلی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نبی کے باید خدا کی باید صورت سنوات بڑید امدار ایک آیت سے ایک آیت سے اس کی وضاحت رکھا ہوں سورہ راد راد نہیں ہے راد حلیف لام رے آئین دا سورہ راد اس کے معنی ہے کڑکتی ہوئی پجلی راد کے کیا معنی ہے کڑکتی ہوئی پجلی جس میں تلخی ہو اور روشنی دے اسے کہتے ہیں راد سورہ راہ کل کفا بلدہ بینی و بینکم و من اندہو علم کتاب شیعوں کو لڑانے نہیں ملانے آیا یہ دور اتحاد کا ہے یہ دور امہ مسلمان کی حیمیت کا ہے یہ دور خان کعبہ کی حرمت کی حفاظت کا ہے یہ دور امہ مسلمان کو ایک کرنے کا ہے یہ دور لڑانے کا نہیں ہے یہ دور ملانے کا ہے میرے مصطفیٰ کی سنت پتھر کھا کے بھی دعا دینا ہے ویسے بھی ہم اس علیم نے بھی طالب کے مانے والے ہیں جس نے پھتھ توڑے ہیں دل نہیں پھوڑے کس نے خور کیا ہے سرمات بریانے محمد براندار ہم مسلمان کے بھی طالب اسلام ماننے والے ہیں کہ جس نے پھتھ توڑے ہیں جس نے کسی کا دل نہیں پھوڑا اگر عریم ناو سبرا مزارک نگل کفر کفر آباد شد دل شکن ہوتے تو روح کمر کبھی سرکار کے اشار مخفی نہیں پھوڑ کیا آگے سر رہا ہے مولا آپ کو زندگی لئے اس آیت میں اللہ شاید اللہ شاید اللہ بلکل آفی آئیت ہے ایک وہ کافی ہے جو کندے کتاب کا عالم ہے چونکہ ملک کی قریم تشیف اماں ہے پڑے لکھے لوگ تشیف اماں ہیں حمد صاحب آپ کی دعا سے میں قرآن آپ کو دے رہا ہوں انیس رمزان سمار ڈی وی کتب آلائن انیس رمزان دو ہزار انیس سمار ڈی وی کتب آلائن جس وقت اس خادم نے وہ جملہ کہا جو چودہ سنیوں سے جہانت آ رہی تھی میں اس ساتھ مفتی شہبارت نے شیف اماتر باقی تو چپ رہ سکتے ہیں کرامت پاس نہیں رہ سکتا اسے کہا جی بچوں میں شب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا اب پڑے لکھے لوگ ہیں لفظوں کے قدران ہیں اگر میرے محترم زیبکار جناب سجاد بخاری صاحب خاموش ہے مجھے قبر تک دکھرے گا روحانی قتل ہوگا میں نے فوراں ایک زبرہ کہا میں نے کہا حضور ابھی مفتی صاحب کہتے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا میرا سوال یہ ہے کبھی قلب نے بھی قلبا پڑا ہے یا ثمی تو سنے مجھے گا میں کہا جیا کبھی اسلام نے بھی اسلام دے یہاں ہے لوگ جو آپ نے نہیں سمائے سکے کبھی کلے ایمان نبی با ہوئے ہوئے ملکے بولے دمست کلندر زہرہ کا شوہر حسمین کا مابا منکنتو مولا میرا فاتح خائبر جنت پہ ملیں گے پھر جان چلیں گے وہ ہم سے کہیں گے کچھ ہم کو بھی دے دو ہم ان سے کہیں گے کیا دنیا میں کہا تھا وہ ہم سے کہیں گے پھر ہم مل کے کہیں گے کل کے نارو ہے ہاں برکار والا آپ کو سلام علکے ہم میں اپنے انتازہ ہے رندانہ میں ایک شملہ کرنے چاہتا ہوں میں نے ایک جگہ کہا تھا گاری کی بنایت وار تو روحات کھرے کرو مجھے ایک موروی شام کہتا ہے میاں بس نارا رکھانا ہے یہ کہاں دکھا ہے کہ تو روحات کھرے کرو میں نے کہا یہ گری نہیں لکھا تو روحات کھرے کو یہ لکھا نہیں ہوا یہ پرچی گروہ ہے کہ دکھا ہے میں نے کہا پیمکو اگر آنی کی گنایا کھر آن کھرے کرنا شرلی نہ ہوتے تو نبی حقیر ہے نیشہ بی جیشہ کھا تھا تششکہ نہیں مولا اششکہ نہیں مولا نبی نے آن کھرے کر کے دنیا کو بتا دیا آنی کی گنایا کھرے آن کھرار کرنا مولا جس شرک دار نشتا جاتی شرک آئی آئے کھرار آئے کھرار حیث عنابا شرع جناب شیخات حبیر تعلیمان آئی کریں ایک اللہ کافی ہے بس بھوکے ساتھ میں تکیم آرے گو کافی ہے جو قلع کتاب کا عالم ہے قلع کتاب کا واعریس نائے بخواب کیا عالم ہے واعریس ہے اگر ہم کہیں نا اول توہی تو ہم ڈائریکٹ نبوہ تک نہیں چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں عدل توہی دوم آدم کہ میرا اللہ وہ ہے جو صرف اللہ نہیں آدل ہے میرا اللہ وہ ہے جو صرف اللہ نہیں بلکہ وہ آدل ہے آگے ہم کہتے ہیں سون نفوت چہارم امامت پنجوں قیامت ہم توہیر سے چلتے ہیں اس کے عادت پر خائب لیتے ہیں اس کے رسول کے قدر میں آتے ہیں رسول سے امامت لیتے ہیں امامت سے قیامت تک جاتے ہیں یہ ہے ترتیبِ مذہب یہ ہے ترسلی کے مذہب یہ ہے تنزیلِ مذہب یہ ہے تعدیلِ مذہب اور جو فرمائے ہیں آگے سنتے ہیں اب اللہ نے ایک قانون میرے مالک ایک قائنات نے علی کے پاک اللہ نے آل محمد کے پاک اللہ نے ایک قانون مرتک کیا اور اسے کہتے ہیں قانون نے شہادر گواہی کا قانون مجھے بتائیں آپ لوگ اللہ نے فرمایا دیکھیں دو چیزیں ایک ہے دعویٰ ایک ہے دلیل اچھا دعویٰ جتنا بڑا ہو اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ اس بات نہیں کرتا اب وہ میرا پاک اللہ جس کسی قواہ کی ضرورت نہیں اس نے بھی اپنی قواہی کریے دو سوات مقدشہ کو اکر رکھیا وہ سے کہا کہ میں الہ ہوں میں الہ ہوں میں اللہ ہوں میں آہد ہوں تیر دعویٰ الہ ہوں اللہ ہوں آہد ہوں میں نے اس وقت کوئی فادر کے لائے نہیں پہلا دعویٰ میں ہی اللہ ہوں دوسرا دعویٰ توجہ فرما اور اس کے لئے میں نے دو قواہ رکھے ایک محمد رسول اللہ ایک قدیم بنی اللہ اچھا اگر اب ہم یہ کہیں کہ اللہ کب سے ہے تو ہم مشرق ہو جائیں کیونکہ جس کی ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا تو پھر کہنا دے جنا جب اسے اس کا دعویٰ ہے تب اسے گواہ ہے نا دوسرا دیجئے گا جب اسے اس کا دعویٰ ہے کبنا گواہ ہونے چاہیے نا اگر اللہ مکہ سے اللہ بنا جب بالکل غلط ہے جو سوچنا بھی غلط ہے جو کہنا بھی کفر کی آگتا ہے اگر اللہ مکہ سے کباہ بنے محظم کی ساتھ اللہ بنے پھر جناب مکہ بھی کباز جائے گا اگر اللہ مدینہ سے ادا بنا مدینہ کے کباز جائے گا اگر اللہ ارشدوم نے کباز بنا تو ارشدوم کی مفروق کباز جائے گا بس اللہ کے لئے ملحبا فرماتے ہیں یہ ایک تحقیق سمنزل ہے اس میں کتلوں نہیں بغیر چون چلا جو انترال اللہ کہتا ہے مومن اسے مان لے تو ہم نے مان لیا پھر چھتے پولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کم سے ہیں تو جناب پولا فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں جب سے ہم ہیں تم سے اللہ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں جب شروع معمول ہے ہم اس کیامتوں ہیں عشق了 ہم 살 weit کونیاں ہم اسم اشری مسابד ہم اسم اشری مسابند ہم اسم اشری مسابند ہم اسم اشری مسابند دماغ اب اللہ cultural آدم سبھلے آدم سبھلے آدم سبھلے فیقون کبھار ہائی سبھلے قیون کبھار سلام آل محمد کے خطیب سبھلے آدم سبھلے آدم تلاو کون سبھلے فیقون کے بار ہائی سبھلے قیون کے بار آبن سبھلے آخر کے بار کیا بار آبن سبھلے آخر کے بار ظاہر سبھلے باطن کے بار ایک بھی جمعہ رہے تھا تو بی بی کھنوکہ میں آبن سبھلے آخر سبھلے کون سبھلے فیقون سبھلے ظاہر سبھلے باطن سبھلے اب اللہ نے دو گوان کیا ہے اب اللہ کا قانون ہے جو سچے ہو جن کی صداقت میں کسی تشمن کو بھی شک نہ ہو اللہ کے دو کلا عید محمد رسول اللہ اور جو شیعہ ہے وہ بولنا جس میں محبی سے اسلام لیا ہونا بولے جس میں قرآن میں ربی سے اسلام لیا ہے وہ بولے اللہ کے دو کلا اید محمد رسول اللہ اید کتیشا خریب اللہ اب نبی نتالا کیام رشیو اب رشیو کا دو کلا جانبی